کیا قربانی ہر فرد کو الگ الگ کرنی پڑے گی یا صرف گھر کا ایک چنہ کر دے تو سب کے طرف سے قربانی ہو جاتی ہے اس کا کیا مسئلہ ہے تو اس کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے کہ ایک جانور اگر کوئی قربان گھر کا مکھیا وہ کرتا ہے تو پورے گھر کے طرف سے وہ قربانی ہو جاتی ہے یعنی اس کی بیوی کے طرف اس کے بچوں کے طرف اس کے قربانی ہو جاتی ہے یہ ابنِ مازا اور صحیح ترمی جی کے روایت ہے حدیث نمبر 1505 ابو انصار رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسالت کے وقت میں ہر آدمی ہم ایک آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا اور وہ اسے کھاتے تھے اور کھلاتے تھے یہاں تک کہ اس کے بعد میں تقبر شروع ہو گیا جس طرح تھے تم آج دیکھتے ہو یعنی آج ہم دیکھتے ہیں جانور کے تعلق سے لوگ تقبر کرتے ہیں کہ اب دیکھو میں دو لاکھ کا جانور اللہ ہے میں ایک لاکھ کا جانور اللہ ہے تو اس وقت بھی ہو چکا تھا یہ صحابہ کے دور میں ہو چکا تھا یعنی کہ اللہ کی رسول محفظ کے بعد ہی لوگ جو اس کے اندر تقبر کرنے لگے تھے بڑے بڑے جانور اللہ کر وہ دکھانے لگے تھے تو دکھا ہوا اس کے اندر ہو گیا اور اس کے تعلق سے اس کے اندر اس کی تشریح کے اندر امام شوقانی رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ ایک بکری تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گی چاہے ان کی تعدہ سو بھی کیوں نہ ہو ان کی تعدہ سو بھی کیوں نہ ہو تو اس کے اندر ان کی ہو جائے گی تو اس سے ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ ایک فرد یعنی جو مکھی آئے تو مکھی کی طرف سے ہو جائے گی اگر اس کے گھر میں بلی تیس لوگوں چالیس لوگوں وہاں مسئلہ کیا آتا ہے کہ اس کے گھر چولے کتنے جلتے ہیں تو ایک چولہ جلتا ہے یعنی ایک پریوار اس کا ہو گیا تو اس کی طرف سے وہ ہو جاتی ہے ہر فردے کے لیے الگ لگ نہیں ہوتا ہے اگر ان میں طاقت ہے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں کہ بیوی چاری کے میرے پاس پیسا ہے میں الگ سے کروں تو کر سکتے ہیں بچے چارے کے میں الگ سے کروں تو کر سکتے ہیں لیکن اگر کس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ اکیلا مکھیہ کرے گا تو پورے گھر والا کی طرف سے ہو جائیں گی چاہے وہ کتنے بھی کیوں نہ ہو تو اس کی طرف سے یہ قربانی ہو جائیے اور اسی طرح ایک مسئلہ ہی آتا کہ قربانی کے اندر اقیقہ ہو جاتا ہے تو قربانی کے اندر اقیقہ نہیں ہوتا قربانی ایک الگ عمل ہے اور اقیقہ ایک الگ عمل ہے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اقیقہ بچے کی پیدایش کے ساتھویں دن کیا جاتا ہے تب وہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر دونوں شامل کر کر نہیں ہو سکتا ایک نیت اس کی ہونی چاہیے تب وہ ہوگا